موسیقی 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 اسلام علیکم ویلکم ٹو لیسٹ کوک ٹوک ٹوگیو میں آج ہم نے بنانے ہیں گڑو والے چاول مجھے بہت پسند ہے آپ لوگ کو بھی اچھے لگتے ہوں گے تو چلے آئیں اب چلے ہم بناتے ہیں گڑو والے چاول میں نے لیا دو کپ پانی اور اس کو میں رکھ دوں کی چولے کی اوپر ہلکی آنچ کی اوپر اور اس کے بعد میں نے چاول بگو کے رکھ دی میں نے دو کپ ہی چاول لیا اور اس کے لئے مجھے تین کپ پانی چاہیے ایکچلی لیکن میں اب بھی نہیں ڈالوں گی پہلے میں میں نے یہ گڑو لے لیا میرے پاس دو اس کے پیسز ہیں بڑے بڑے موٹے موٹے ٹھیک ہے دو اس کے وٹے ہیں ان کو میں نے توڑ لینا بڑا ہی مشکل تھا بہت کلین ہے گڑو لیکن پھر بھی ہم اس کو گڑو کے اندر مٹی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو ضرور چھان لینا جب اس کا پانی بن جے گا تو اس کو میں نے پیسز کے لیا ہے میں نے ون این ہائف کپ لیا ہے جب میں اس کے میں چھوٹے پیس کروں گی تو یہ ون این ہائف کپ ہی بنے گا اب یہ آپ کو دو کپ لگ رہا ہوگا لیکن لیا میں نے کم ہے تو یہ تو آپ کے چاول پر ڈیپینڈ کرتے کہ آپ نے کتنا لینا ہے اگر دو کپ چاول ہیں تو ڈیڑھ کپ گڑ لیں مطلب دو سے تھوڑا کم لیں اس سے پرفیکٹ میٹھا بنتا ہے اور تین کپ پانی لیں گے ہم پانی میں تھوڑا بات میں بیاد کروں گی پھر میں نے ایک دیکچی میں گھی لے لیا ہے اور تھوڑا سا کہلیں کہ چوتھا حصہ آنین کا لیا ہے بلکل تھوڑا سا کچھ لوگوں آنین نہیں ڈالتے only الائچیاں ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر میں دو الائچیاں بھی ڈال دوں گی اس کو میں نے ہلکی آنچ پر رکھنا ہے تاکہ آنین زیادہ براون نہ ہو جائے اور یہ گھوڑا یہ آہستہ ملٹ ہو رہا ہے یہ جب اچھی طرح ملٹ ہوگا پھر اس کو ہم چھان لیں گے اور آہستہ اپنے ڈال دیں ایک دم نہیں ڈال دینا کیونکہ اس کے نیچے مٹی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ان کو بس میں نے ان کا کلر ہی چینج کرنا ہے پیاسوں کا ان کو کوئی بہت براون نہیں کرنا کچھ لوگ تو نہیں ڈالتے ہیں تو مجھے اچھے لگتے ہیں تو پھر میں نے اس لئے ڈال لیا ہے اور یہ جو گھی ہیں وہ بھی چاولوں کی کوئنٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے جیسے آپ دوسرے چاول بناتے ہیں اسی حساب سے یہ بھی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد میں یہ جو میٹھا پانی ہے گھوڑ والا اس کو میں اس گھی کے اندر ڈال دوں گی اس کو چھان لینے پہلے آپ چاہیں تو آپ کپڑے سے چھان لیں چاہیں تو سٹینر سے جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس گھی اور پیاس کے اندر ڈال دینا ہے پھر اس کو میں اُبلنے دینا ہے جب یہ اچھا سے اُبل جائے گا اس کے بعد پھر میں اس کے اندر چاول ڈالوں گی اور اس کے بعد جو میں نے پانی ایڈ کرنا ہے وہ آپ میں ایک چور کریں کہ آپ نے گرم ہی ڈالنا ہے تھنڈا پانی اس کے اندر نہیں ڈال سکتے بلکہ اب اس کے اندر آپ اس ٹائم پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن چاول ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا پانی چاولوں سے اوپر ہے کہ نہیں تو کیونکہ میں نے بھی گوئے ہوئے تھے تو میں نے وہی پانی یوز کیا ہے تو اس طرح میرے پر تین کپ پانی ہو گیا ہے اس کو میں نے کور کر دیا ہے اب اس کو میں نے میڈیم فلیم کے اوپر پکانا ہے اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی نہ ختم ہو جائے جیسے پانی اس کا ختم ہوگا میں نے اس کے آگ بلکل سلو کر دینا اور اس کو دم پر رکھ دینا ہے اور اس کا ڈھکن بلکل نہیں اتارنا تقریباً آپ پندرہ منٹ اس کو دم پر رکھیں اور اس کے بعد اس کا ڈھکن اتاریں اور یہ بڑے پرفیکٹ بنتے ہیں اور کوئی چاول آپس میں جڑتے بھی نہیں ہیں جو لگتے ہیں میرے چینل پر پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں انکومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ گڑ والے چاول کیسے لگے ہیں اور اگر آپ اس کے اندر نٹس اور اگر آپ اس کے اندر نٹس ڈالنا چاہیں کوئی سے بھی تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نہیں کھاتے چاولوں کے اندر تو اس لئے منہ نہیں ڈالیں لیکن ہمارے گڑ والے چاول رڈی ہیں امید ہے آپ سب کو یہ میٹھے چاول بہت اچھے لگے ہوں گے اپنا سب خیال رکھیں ہمیں دعا مجاد رکھیں اللہ حافظ